پہلی بار پہلی بار پہلی بار تاریخ میں لے کر آ رہے ہیں ایک ایسا پروگرام جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا قصوٹی کا بالکل نیا زادیہ نیا انداز اور نئی قسم آج آپ کے لیے لے کر آیا فورسٹار کیفے آپ کے اپنے پروگرام فورسٹار کیفے میں میں ہوں نبید انساری سلیم اکبر عبدالمنان یوسف بخاری ہم لے کر آئے ہیں بلکل ایک نئی قسم قصوٹی کی آپ کے لیے جو ہر گھر میں ہر فرم کسی کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے اور جس میں نالج کا کوئی کام نہیں ہے آپ کو عالم فاضل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیلات بتائیں گے عبدالمنان اصل میں ہوا یہ کہ ہم قصوٹی تو کھیل رہے تھے تو ابھی ہمیں ایک آئیڈیا اچانک سے ایک دن پہلے ہمیں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اکثر جس طرح ہم کھیلتے بھی بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا اور جو ہمیں بھی مجھے بھی ایس پرسنلی ایسا کھیلنے سے پہلے لگتا تھا کہ قصوٹی کا سنا تو ایک فیلنگ آتی تھی کہ نہیں یار میرے پاس تو اتنا نالج ہی نہیں ہے تو میں نے وہ کھیلنی نہیں ہے میرے پاس نالج نہیں ہے پھر جب کھیلا تو سمجھ آیا نہیں اچھی گیم ہے ٹھیک ہے پھر کسی دوران میں ہم ایک اور آئیڈیا آیا وہ یہ تھا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے دنیا کی کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب وہ گلاس ہو سکتا ہے پین ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کنگی ہو سکتی ہے محبتی ہو سکتی ہے موٹر شائنگل ہو سکتا ہے کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی نالج ایسا نہیں چاہیے کہ آپ کہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے پھر ہم نے اس کا تھوڑا سا کچھ رولز بنائے بلکل ڈیفرنٹ ایک فارمیٹ ہم بنا رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھا بھی کہ شاید کبھی کسی اور نے کیا ہو لیکن نہیں کیا یوٹیوب پہ تو کوئی ویڈیو ہو رہا ہے تو آئی تینک کہ یہ کریٹ بھی ہمارے ہو جائے گا اس کے جناب رولز یہ ہیں کہ اس میں پچیس سوال ہوں گے پچیس سوال جس کے اندر آپ نے اس چیز کو بوجھنا ہے اور اس میں ایک اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ ایک ہنٹ پوچھنے والی ٹیم اپنے پاس ایک رکھے گی پہلے سے لکھ کے کیونکہ وہ پوچھ رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ایک ہنٹ لکھے گی اس ہنٹ کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جو ٹیم بوجھ رہی ہے وہ دس سوالوں کے بعد اس ہنٹ والے آپشن کو استعمال کر سکتی ہے کسی بھی ٹائم گیرے میں سوال سے لے کے انیس میں بیس میں سوال تک بیس میں سوال تک اگر بیس میں میں پوچھے گی تو پھر اس کو ہنٹ کے بعد پھر آنسر ہی کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر آپ وہ ہنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پانچ قویشنز کو ویو آف کرنا قربان کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے پندروے قویشن پہ آکے کہا چودہ آپ پوچھ چکے تھے تو چودوے پہ آپ نے کہا کہ مجھے ہمیں ہنٹ چاہیے تو اس کے بعد قویشن آپ کا بیس میں کنسیڈر ہوگا تو یہ ایک اس کا ہم نے رول ابھی تک دیفائن کیا ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کے اندر مزید کوئی چینجز آئیں کیونکہ جب ہم اس کو کھیلیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے کیا ہم نے سوال کم کرنے ہے یا اس میں مزید سوال ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا ہنٹ میں کچھ اگر دو ہنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اب دیکھتے ہیں جی اس کو کھیل کر آپ ذرا دیکھئے گا کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے اگر آپ کو یہ اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں آج کی جو کسوٹی ہے اس میں ہم پوچھ رہے ہیں اور بوجھنے والی ٹیم جو ہے وہ یوسف اور منان ہیں یہ اس چیز کو وہ کریں گے سلیم اکبر صاحب اور میں ہم دونوں نے وہ چیز جو ہے وہ لکھ کر یہاں پہ رکھ لی ہے اور یہ ہم نے ایک ہنٹ لکھائے جی اور یہ ہنٹ میں فولڈ کر رہا ہوں اور یہ ہنٹ دس میں سوال کے بعد جب چاہیں یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ سوال قربان کریں گے اور یہ ہنٹ دیکھ سکتے ہیں بیس میں سوال تک اگر ایک سوال کے بعد آپ نہیں پوچھیں تو پھر یہ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی قیمت پانچ سوال ہے یہ تب تک پوچھا جا سکتا ہے جب تک آپ کی پٹاری میں پانچ سوال بچتے ہوں پانچ ویٹ کوئنس ہوں بقول آپ ایک بات سکتے ہیں تو یہ جناب یہ ہنٹ ہے یہ میں نے یہاں پر رکھ دیا یہ دس میں سوال کے بعد ایکٹیو ہو جائے گا یہ اٹھا سکتے ہیں ایک چیز شروع کرنے سے پہلے اور کلیر کر دوں کہ چیز کا مطلب ہم نے کوئی بنیادی ایلیمنٹ نہیں لیا وہ چیز بنی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے تیار پروڈکٹ کوئی تیار پروڈکٹ ہونا چاہیے مثلا مٹی ہوا یا بادل یا پانی آگ ایسی چیز نہیں وہ بنائی بھی کوئی چیز ہو بنائی گئی ہو تو اس طرح کی کوئی چیز جو قدرت نے بھی چاہے بنائی ہو لیکن وہ بنی بھی ہو جیسے گولڈ ہو گیا جیسے سلور ہو گیا وہ بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے ایپل فروٹ ہے وہ بھی بنا ہوا فارم میں ہے فائنل پروڈکٹ ہے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوا پانی کی آس بجلی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتا اجزائے زندگی اجزائے ارض نہ ہو آپ یہ مزید ایسی سے چلیں گے تو کومنٹس میں آپ کی رائے بھی آتی رہے تو سٹارٹ کرنے جی اب زیادہ بور نہیں کرتے آپ کو تو ہیر وی گو جی پہلا سوال یہ ارگینک ہے ارگینک کبھی میں بتا دوں جو چیز زمین میں بیج ڈال کے نکالی جائے یا اوگے اسے ارگینک ہے اور سنتھیٹک ایک چیز ہوتی ہے کہ زمین سے منرلز یا ایلیمنٹس آف کمسٹری جو ہوتے ہیں وہ نکالے جائیں وہ سنتھیٹک ہو جی جی بلکل ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ چیز ارگینک نہیں ہے پانی سے تعلق ہے اس چیز کا جی اوہ ڈریکٹ 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 ڈنڈڈنڈی اچھی بات ہے لیکن آپ آگے بھی تو پڑھیں اچھے پانی یہ گھر سے تعلق کچھ ہے چیز کا اینڈور آؤٹڈور سے تعلق کیا یہ چیز عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے عام طور پر گھروں میں بھی ہوتی ہے باہر بھی ہوتی ہے ٹھیک کیا اس کا تعلق الیکٹرونک سے اسے الیکٹرک پروڈکٹ سے ہے مطلب الیکٹرک کوئی چیز ہے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ہے کیا یہ انڈرسٹریل پارٹ ہے انڈرسٹریل پارٹ مطلب ایسے جو فیکٹریوں میں بنا بنا چیز نگل جاتی ہے انڈرسٹریل نہیں ہے تو مطلب یہ پانی سے تعلق ہے اس چیز کا پانی سے کہیں پکڑنے کے لیے زندگی میں پہلی بار ہسٹری میں پہلی بار یہ کسوٹی خیلی چاہی ہے کہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہیں ہے پلاسٹک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا اس چیز کا ہو سکتا ہے پلاسٹک پانی والی ٹیوب پوچھ سکتے ہیں پائی پوچھ سکتے ہیں پانی والا ہاں ہاں آپ ان کا دماغ سے پلاسٹک کا پوچھ لو کیا اس کا تعلق پلاسٹک سے ہے مجھے کچھن والا پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں وہاں پہ جانا چاہیے کہ کیا یہ چیز عام طور پر کچھن میں موجود ہوتی ہے عام طور پر گھروں میں کچھن میں موجود ہوتی ہے اور یہ ایٹم میرے ذہن والے جو جانا چاہ رہا تھا نکل گیا یار یہ گھروں میں بھی ہے اور باہر بھی ہے گھروں میں بھی ہے پہر یہ کمرے کا آئیٹم ہے کسی کمرے عام طور پر پھر وہ کمروں میں ہوتا ہے رومز میں ہوتا ہے اچھا اگر ہم جیسے مومبتی ڈائیب کچھ یہ سانسوال بہت گائیڈ کر رہے ہیں مومبتی جو ہے وہ گھروں میں بھی بنائی جا سکتی ہے ہاں مومبتی لیکن ایک ایسی ایٹم ہے جو ہاتھ سے بنائی جا سکتی ہے ہم اس کا تعلق آگ پانی پانی ہم پہنچکے ہیں پانی سے تعلق ہے تو دیفنیٹلی یہ پھر آگ تو نہیں ہے ایسا کوئی ایٹم نہیں ہے جو فلیمی بل فلیم جس کا پانی سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا گلاس گلاس میں پانی ڈالا جاتا ہے شیشہ پوچھیں شیشے سے تعلق ہے اسے پوچھیں گے تو ہم گلاس کی طرف بھی چلے جائیں گے لیکن کچھن میں نہیں ہے بھائی کچھن میں نہیں ہے کچھن میں آم طور پر ہر جگہ ہوتی کچھن میں نہیں ہے تو کیا یہ چیز عام طور پر کمروں میں رومز میں بیڈرومز میں موجود ہوتی ہے اس طرح نہیں مطلب یہ آوٹڈور ہے کیا یہ چیز عام طور پر کیری کی جاتی ہے عام طور پر انسان اس کو کیری کرتا ہے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے آہ کیا یہ چیز عام طور پر واش رومز میں موجود ہوتی ہے نہیں ہم واش رومز بھی نکل گئے اچھا اب یہ گھر کے اندر ان ڈور سارا نکل گیا تو دس ہو گئے ہیں اور آپ کوالی فائی کر چکے ہیں ہنٹ کے لئے ہم کسی بھی ٹائم ہنٹ لے سکتے ہیں بٹھے پانچ سوالوں کو بیس سوال سے پہلے پہلے تو قربان کرنا پڑے گا یہاں پر ہماری ایڈیوٹر صاحب پانک کر دیجئے اس چراہ کو اوکی جی چراہ گون ہو گیا جناب اب اپنے دماغ کا چراہ گیون کریں دیکھیں جی ہم کچھ بھی سوال پوچھے گے آپ کو جواب دیرا ملے گا سوال مجھے بتا دینا یہ کیا بات ہے اس کڑی رہی ہے پانی سے تعلق اس کا تو ہے گونی جاتی ہے پانی ہی مین انگریڈینٹ ہے یہ نہ ہو کہ پانی سے تعلق ہے ہم نے سوال تعلق کا کہا ہے مین نہیں ہو سکتا مین انگریڈینٹ پانی مٹی مٹی لے لو کیوں لے لیں ابھی سے کیوں لے لیں ابھی تو ہم ہم گھرے پہنچے ہمیں اچھا جی کیا یہ چیز عام طور پہ میرے سے بہلے کر لیں پوچھیں پوچھیں کیا جی اس کا تعلق مٹی سے بھی ہے مٹی سے بھی مٹی اور پانی دو چیزوں سے اس کا تعلق ہے مٹی اور پانی مٹی اور پانی مٹی پوچھ لے لیں ہم تعلق پوچھ رہے ہیں ہم نے پہلے ایک چیز ڈیفائن کی ہے کہ مین انگریڈینٹ پوچھ لیں مٹی ہے کیا اس چیز کا مین انگریڈینٹ مٹی ہے یا پانی ہے پانی کی تو کچھ چیز تہری جاتی ہے یہ نہیں کیا پانی اور مٹی آپس میں مل جائیں پھر تو چلو کچھ بن گیا مین انگریڈینٹ مٹی پوچھ لے لیں مین انگریڈینٹ اس کا مین انگریڈینٹ پوچھ لوں کیا اس پروڈکٹ کا جو بھی وہ چیز اس کا مین جو انگریڈینٹ ہے وہ مٹی ہے کیا سبھائیں بھی ہے مطلب کہ ففٹی ففٹی ہے بھی ہے مطلب ہوگا ففٹی ففٹی شاید دیکھیں بعض صورتوں میں 60-70% بھی ہے مٹی بعض صورتوں مٹی کا ایٹ کی طرف اب ہمارا جا رہا ہے ایٹ مٹی سے اب دیکھیں پانی مٹی اب مل کے کیا کیا بنا سکتا ہے لیکن ایٹ تو انڈسٹرل پروڈکٹ ہے ریپلیکیٹ ہو رہی ہے باہر اور آ رہی ہے سر کوئی ہینڈ میڈ ہے کچھ ہینڈ میڈ ہے جس کے اندر مٹی مین انگریڈینٹ ہے بارہ گملا گملا میرے ذہن میں بھی گملا 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 پوٹ ہاتھ سے بنتا ہے اچھا لیکن کھٹ لے لو پانی سے تعلق کہہ رہے ہیں کیا وہ مٹی سے بنی رہی ایسی وہ کیا نام ہے جس سے پانی پیا جائے اگر وہ ایسا پانی پیا جائے ہوتا تو وہ عام طور پر کچھن میں ہوتا وہ عام طور پر کچھن میں عام طور پر نہیں ہوتا وہ مٹی کی کلاس ہوتے ہیں مٹی کی کلاس ہوتے ہیں وہ سپیسیفک ہوتا پھر کچھن میں ہوتا ہے وہ سپیسیفک ہوتا پھر آپ نے بھی ایک کہا ہے نا اس کو مجھے پارک کرنے دو گملا میں بھول نہ جاؤ ایک گملا کریں اور ایک پوٹ کریں گملا اور پوٹ اچھا اچھا گملا ہی ہے جو ذہن میں اسٹم آ رہا ہے جو مٹی اور پانی کا مکچر ہے پھر اس میں مٹی ہوتی ہے پھر اس میں پانی ڈلتا ہے ایک سوال اور کریں ایسی ہو جائیں گے کیا یہ ہینڈ میڈ عام طور پر ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہوتا ہے عام طور پر لیکن یہ جتنا بھی پوٹ ہے یہ ہینڈ میڈ ہے گملا بھی موسٹلی دیکھو نا مٹی ہو رہا ہے نا گملا بھٹیوں میں بنتا ہے نا انڈسٹری میں بنتا ہے نا وہ یا ہینڈ میڈ کا کر لیتے ہیں اگر وہ نہیں بھی ہوگا ہینڈ میڈ پروڈکٹ کا پوٹ تو نکلے گا نا کم از کم پوٹ تو نکل جائے گا نا کیا یہ پروڈکٹ عام طور پر ہینڈ میڈ اس کی مینیفیکٹرنگ ہوتی ہے ہینڈ میڈ یہ بلکل ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے صحیح صحیح ہاتھوں سے ہی بنایا جاتا ہے ہینڈ میڈ تو یہ بات تو مینیفیکٹرنگ ہوتی ہے لیکن ہم غالب امکان کی طرف جا رہے ہیں مین کور اس کا ہینڈ میڈ ہے مین کور ہینڈ میڈ ہے مین کور ہینڈ میڈ ہے مین کور ہینڈ میڈ ہے گملہ آتا ہے پوٹ آتا ہے بلو پوٹری آتا ہے مین ہم دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے بنانے والے مٹی کی چیزیں دیکھو مٹی کے برتان مٹی کا برتان پانی استعمال ہو رہا ہے اس کو شیپ دی جا رہی ہے وہ عام طور پر آؤٹ ڈور گملہ آؤٹ ڈور سرائی ہو گئی سرائی ہو گئی سرائی بھی ہو سکتی ہے اچھے ویسے ہمارے چیروں پر اتمنان دیکھ رہے ہیں جی جی آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں ہم مطمئن بیٹھے ہیں ہاں 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 مٹی سے تعلق اس سے اگر ان دونوں کو نکالنا ہے تو یہ ہم پوچھ سکتا ہے کیا اس میں آرگینک پروڈکٹس اگائی جاتی ہیں عام طور پر اس کے اندر میکسیمم تو یہ ہوتا ہے گملے میں کیا ہو جاتا ہے کیا جو پروڈکٹ عام طور پر اس میں آرگینک پروڈکٹس اگائی جاتی ہیں نہیں یہ پینے والا کوئی چیز ہے کتنے سوال ہو چکے ہیں جی چودہ ہو گئے ہیں اب بتا دوں کیوں اب یہ ہے ہمارے پاس شانس آپ صدر کریں پس یہ پانچ اور سوال پوچھ لیں تاکہ ہنٹ کا معاملہ ہی ختم ہو جائے مین انگریڈینٹ پوچھ چکے ہیں اب ہم زیادہ لکڑی اس لوئے پر جانے کی جس سے ہم گلاس پانی پینے والا گلاس مٹی کا گلاس پوچھا ہے نا میں نے عام طور پر کچن میں ہوتا ہی ہے ہم نے مٹی کو بھی میں بھی ڈالا تھا سیکنڈ انگریڈینٹ بھی سوچو نا مٹی اور پانی دو چیزیں ہی ہیں مٹی اور پانی سے جو چیز بنتی ہے وہ مٹی کا ہی برتن بھی ہو سکتے ہیں برتن برتن پوچھنا کیا یہ چیز مٹی اور پانی کا مکسچر ہے انڈ پرڈکٹ نہیں انڈ پرڈکٹ نہیں ہے میں ہوا نا وہ غلط چلتا ہوں انڈ پرڈکٹ نہیں ہے سر انڈ پرڈکٹ تو انڈ پرڈکٹ تو کچھ اور ہے یعنی کہ دیکھیں ہم دیکھیں ہم ہند کریں انڈ پرڈکٹ مطلب ہا نہیں کریں اچھا ایک سوال اپنا میں سوال کلیئر کرتا ہوں میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کیا اس کا مین کور انگریڈینٹ مٹی ہے تو آپ نے اسے آنسر کیا کہ 60-70% مٹی ہے یہی آنسر تھا تو میرا کوششن یہ ہے جو بکایا 30% ہے وہ پانی ہے آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں اسے بنانے میں یہ دو ہی ایلیمنٹ ہے صحیح ہے اس کے بعد پانچ سوال رہ جائیں گے اس میں یہ کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ پہلی کسوٹی ہم ہم ہنٹ لے لیتے ہیں ہنٹ لے لیتے ہیں ایک پوچھن کے بعد میرا مشور ہے آپ لوگ ہنٹ لے اگلے پانچ پوچھن میں پوچھ لیں ہنٹ ہم لینا چاہیں گے لے جی ہنٹ ہم دے رہے ہیں اور یہ ہے جی ہنٹ آپ کے سامنے سکرین پر تھوڑا کریں یہ ہے جی پیاس بجھا ہے کوہ کیری نہیں کیا جا سکتا پیاس بجھاتا ہے کوہ آم طور پہ گھروں میں ہوتا ہے آم طور پہ گھروں میں نہیں ہوتا بیڈروم میں نہیں ہوتا دیکھیں میری بات سنیں بیڈروم میں نہیں ہوتا کوہاں لکھو تو سنیں کوہاں نہیں ہے یہ تو خیر پیاس بجھائے پیاس بجھائے پیاس بجھائے ہیٹا ہے اب ہمارے پاس سوال کتنے پاکی ہیں پانچ سوال باقی ہیں دریا پیاس بجھائے گہری نہیں کی جا سکتا ہے مٹی بھی ہے اس میں نہر میں مٹی بھی ہے پسکتا ہے درگیہ گھر میں بھی ہوتا ہے نہیں گھر کے اندر ہی پوچھیں گھر کے پاس سکتا ہے گھر کے پاس سکتا ہے پسکتا ہے ہماری پاڑی ہیلگی ہم پیاس بجھائے پیاس بجھائے ہیں پیاس بجھائے ہیں اور اس کی سوال میں پکے سوال ہی مانے اینٹ لگتی ہے اس میں بنا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کھوان رول آوٹ کر دو پھر ایک سوال کر کے پیاس بجھائے پہ فوکس کرو ایک دفعہ ایسے نہیں انہوں نے وہ یہ ہنٹ لکھا پیاس بجھائے کھلاس نہیں کر سکتا کھوان کیری نہیں ہو سکتا میرا دماغ وہاں کیوں پتہ کیوں آڑا ہے پیاس بھی بجھاتا ہے کیری بھی نہیں ہو سکتا گھر کے عموماً بیڈروم کچن ان کے باہر ہوتا ہے ٹھیک ہے حویلی میں ہو جائے گا یا گھر سے باہر ہو جائے گا باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے اچھا نل کا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈسٹریل پروڈکٹ اس میں یوز ہوتی ہے پائپ بغیرہ سارے اس میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئے کی طرف بات جاتی ہے چلو کرو اس کو رول آوٹ کرو اس میں یوز ہوتی ہے اس کو بنانے میں اس کا جو اندر سارا میٹیریل ہے اس میں یوز ہوتی ہے کر لو لیکن ہوگا نہیں کسی بھی ترنا رول آوٹ کر لو لیکن مجھے میں پیاس بجائی پر تونی کے فوکس کرتا ہوں آپ اس کو رول آوٹ کرو کیا اس جو آپ نے چیز پوچھی ہے اس میں ایٹیں استعمال ہوتی ہیں اس کو بنانے میں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے مطلب استعمال ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتا ہے مطلب ایسے کچھ بھی کچھ چیز بنائی جا سکتی ہے اگر ایٹیں لگاتے بھی ہیں دونوں آپشن آپ نے پوچھا ہے کہ ایٹ کا استعمال ضروری نہیں ہے ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے ہاتھ سے بنائی جاتا ہے کھوہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے ریپلیکیٹ نہیں ہوتا پورا مٹی کا بھی ہو سکتا ہے انڈسٹری میں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا یہاں پہ بات گستی ہے اس کا سوال کرتے جاؤ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ پیکٹس ہو جائے گی یار وہ گھڑونجی کہتے ہیں اس کو گھڑونجی کہتے ہیں جس سے اس کو کھانچا جاتا ہے میں بہی سے پوچھا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں دول کہلو ڈول ڈال کے اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے اس طرح سے کوئی آرکس اس طرح پوچھلو نا سادہ سوال پوچھلو گھڑونجی کو چھوڑ دو نا کیا ڈول ڈال کے اس میں سے پانی نکالا جاتا ہے کہہ سکتے ہیں وہ پلی ہی ہوتی ہے نا جو اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے مجھے اس کا نام نہیں آیا کیا حضرت عثمانِ گنی کے ساتھ ان کا ساتھ ان کا کوئی واقعہ اس چیز کے ساتھ کوئی ریلیونٹ ہے اس سے منصوب ہے بلکل ہے حضرت عثمانِ گنی کا کوئے کا واقعہ کتنا کلیئر ہے بلکل کلیئر ہے ٹھیک ہے تو کیا انہوں نے حضرت عثمانِ گنی نے وہ چیز اس کے دی تھی وہ چیز آپ نے کہاں پوچھا ہے بلکل یہ کونجیئٹ بہت زیادہ تھے دہرے میں زیادہ تھے بہت زیادہ تھے میں یہاں لکھتے آپ سے تجھوں نہ آپ کی ہر آتا ہے